امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایکسلنٹ 30 میلی گرامز میں ہے یہ میرے پاس اس کے علاوہ 60 میلی گرامز میں بھی آتا ہے جو کہ پاکستانی مارکٹ سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف برینڈ نیم ہے جی ایکسلنٹ جس کو بنا رہا ہے جینکس فارما اچھا فارما ہے اچھیت بیاد بناتے ہیں اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کر لیں تو اس کے اندر موجود ہے دیکس لینز اوپرا زول دیکس لینز اوپرا زول جو ہے بیسیکل اس کا تعلق ہے پی پی آئی گروپ کے ساتھ یعنی پروٹون پمپ انہیبیٹرز یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو ہمارے میدے کی تضابیت کو کم کرنے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں اب جن کنڈیشن میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے گرڈ گرڈ سے مراد گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز اس میں ہوتا یہ کہ ہمارے میدے کی تضابیت جو ہے وہ ہماری گزا کی نالی فوڈ پائپ یا جس کو ہم ایسوفیجل بولتے ہیں اس میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے ہمارا میدہ تو اس تضابیت کو کچھ حد تک برداشت کر لیتا ہے لیکن گزا کی نالی اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے آپ کو سینے میں جلن ہوتی ہے الٹی متلی کی کیفیت ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے جو کچھ بھی کھایا ہے وہ گلے میں سٹرک ہو کے رہ گیا ہے اس کے علاوہ حاز محسوس تو ہو جاتا ہے آپ کا اور جو ہے آپ کو بلوٹنگ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے پیٹ بھرا بھرا فیل کرتے ہیں آپ تو اس طرح کی کنڈیشن کو گرڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے السرز میں یعنی اگر کسی وجہ سے آپ کے میدے میں یا آپ کی چھوٹی آنٹ میں یا اس کے علاوہ اگر آپ کے غزہ کی نالی میں کسی وجہ سے کوئی زخم یا السر کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے زولنگر ایلیشن سنڈروم میں اس میں ہوتا یہ کہ میدے میں تضابیت کی مقدار جو ہے وہ زیادہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقع ڈاکٹرز اگر اپنے پیشنٹس کو پین کلرز ادویات کا استعمال کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی اس کا استعمال بھی کروانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ پین کلرز ادویات کی وجہ سے جو آپ کے میدے میں زخم یا السر کی شکایت جو زمنی اثرات آپ کے میدے پر آنے ہیں اس سے بچانے کے لیے ساتھ میں اس کا استعمال کروانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں تو ڈاکٹرز جو ہیں کنڈیشن کے حساب سے اس کا استعمال کروانے ہوتے ہیں بعض اوقع دن میں ایک مرتبہ بھی ایک کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے اور صبح اور شام بھی اس کا استعمال کروانا جا رہا ہوتا ہے اس لئے اگر آپ اس کا استعمال کرنا بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا نقصانات کے بارے میں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں آپ کو سر میں درد ہو سکتی ہے ڈائریا لوز موشن ہو سکتا ہے تھکاوٹ فیل کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ مو کا خوشک ہونا جوائنٹس میں پین ہو سکتی ہے اور اگر آپ اسے الرجک ہیں تو سکن کے اوپر کوئی ریش یا الرجک وغیرہ دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں ہر کسی میں آئے البتہ کچھ افراد میں یہ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی ایکسلنٹ کیپسول کے حوالے سے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میری آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ